السلام علیکم ناظرین مضبط شو لے کر آپ کی خدمت پھر سے حاضر میں ہوں اسد نظامی اور میرے ساتھ ہے علی آنگا علی کیا حال ہے؟ میں صرف چوکس اوہ سوری جوتا ہوا پھر کر رہا تھا ویسے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایک ایپیسوٹ پہلے یا بلکہ شاید لیڈ لاسٹی ایپیسوٹ میں مجھے میں نے جوتا ہوا کہا تھا میں بتانا چاہوں گا کہ ایک اور کومنٹ میں نے بھی پڑھا وہ کومنٹ یہ ہے کہ ان کرسیوں کی بڑی تعریف ہو رہی ہے اور یہ کرسیاں میں بتانا چاہوں گے ذرا سی لو ہیں ان پر نیچرل پوز جو ہے نا جو بننا چاہیے وہ یہ ہے لیکن کیونکہ یہ ذرا بتمیزانہ لگتا ہے کہ میں جوتا ہیوں کر کے لکھا ہے اس لیے میں اس کو اس در کار لے دیکھیں آپ وہ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا جو تلوہ ہے نا وہ فیسنگ کیمرا نہیں ہونا چاہیے ایسے؟ یہ بلکہ ٹھیک ہے اس میں کوئی پراؤلم نہیں ہے یہ اتنی فٹنس نہیں ہے میں اس کو ایسے ہی رکھوں گا دیکھیں ٹھیک ہے دوسرا ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیونکہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ پیچھے سے زرہ لو ہیں گرسی ہیں تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ ہے ورنہ ہمارا پیٹ ہے نہیں فٹنس فٹنس کی تو انت ہے آج کل تو آپ کو پتے ہیں ویسے بھی رمضان کے اندر تو زبردست چال رہا ہے ساں کچھ اور علی ویسے بھی آپ نے فٹنس کا خیال میرے خیال میں مجھ سے زیادہ اٹلیس رکھتے ہیں کوشش میری ہو جائے آج ہمارے پاس ٹوپک تو ایک بڑا سنجیدہ ٹوپک ہے جو ڈسکرس کرنا بہت ضرور ہے لیکن میں اس سے پہلے ایک چیز پہ آنا چاہوں گا جو لوگ خود بھی اب توقع کر رہے ہیں کرنے کی اور بڑے سال کو ڈیڑھ سے لوگ جو ہیں فسے پڑے ہیں ان کا دل کر رہے کہ ملک سے کہیں جا کے چھوٹی پہ جائے کچھ لوگ جا بھی نہیں ہیں کچھ میرے جاننے والے ٹرکی گئے ہیں کچھ دبائی سے ہو کر آئے ہیں دبائی تکر بہت لوگ جا رہے ہیں وہ تو ایک دفعہ گئے تھے نیو یئر کے پاس اور وہاں کھاسا گھن ڈال کے آئے تھے جو دبائی بند ہو گیا اب وہ جا رہے ہیں تو اور طریقے سے وہاں کو پتہ ماستہ پہنے فائن ہو جاتا ہے کچھ ٹھاک فائن ہوتا ہے وہاں پہ اچھا ترکی پھر سے بیسے آپس کی بات ہے کہ جیل روڈ پہ میں نے ادھر ہوتے دیکھا ہے گاڑی میں سے نکال نکال کے فائن کر رہے تھے لیکن وہ ساتھ کیمرہ ہوگا اس پر جو دیکھ رہا ہوگا وہ ختم ہوگیا اچھا وہ کیمپین تھی دو تین دن تھی ہاں آپ اسی ہو جائے بٹ انلیس دیکھیں چلے وہ بات میں بات کریں گے سو پیس کی اوپر میں چاہ رہا ہوں بات کرنا اب ٹریول آپ بھی خیر سے ایک ویل ٹریولڈ شخص ہیں اور آپ کو ٹریولنگ کا شوق بھی ہے آپ اکیلے ٹریول کرنے کا آپ کو بہت شوق ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب ٹریولنگ کی کیا صورت ہوگی کیا صورت اختیار کرے گی ٹریولنگ کیونکہ کچھ لوگے جاننے والے ہیں جن کو مجبوراً امریکہ سے آنا جانا کرنا پڑا بھی اندھے پاسٹ وہ تو جب آتے تو ان کو ایک ڈیٹ نے تو لگتا ہے جہاز ٹرن میں کیونکہ سارا پندرہ گھنٹے چودہ گھنٹے ماسک پہنے کے بندہ جہاز کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور ماسک کا سرسر ہے اپنی جگہ پی سی آر اپنی جگہ اب ویکسین مینڈیٹری ہے تو یہ تو جو چیزیں ہوتی تھیں پہلے بندہ ڈرتا تھا ویزے سے کہ ویزا لگوانے جانا پڑے گا آنا پڑے گا فارم بھرنے پڑے گی فیس جب مگر ویزا لگے نہ لگی ٹینشن اب ٹینشنیں کتنی بڑھ گئیں دو سٹیپ تھے تو اب آٹھ سٹیپ ہو گئیں جہاز چڑھنے سے پہلے یہ بات بہرکل ٹھیک ہے اور مجھے تو ایک اور خطرہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اس قسم کے مسائل نہ شروع ہو جائیں کہ اگر آپ نے فلانی ریجن کی ویکسین لگوائی ہے تو ہم آپ کو ویلکم نہیں کرتے یہ ہے نا یہ بڑی زیادہ ہے یہ تو ہے اور جو ویکسین جو یہاں لگے گی ہماری ایج گروپ کے لوگوں ینگسٹرز کو وہ یہ ہے کہ وہ سپٹنک ہے اور سپٹنک تو ابھی تک اس لسٹ میں نہیں ہے وہ نیچے یہ تو بھی ہے وہ خاص طور پر تھائیلینڈ جیسے میں نے پہلے بھی پتایا تھا شاہر ہے کہ ہماری شوہ پر بتایا تھا کہ تھائیلینڈ والے جو ہیں وہ اگر آپ نے سپٹنک لگوائی بھی ہے تو وہ اس کو مانتے ہیں اس طرح سے کہ آپ نے آنا ہے اور کوارنٹنگ پھر بھی کرنا پڑے گا لگی ہو یا نہ لگی ہو جو ٹاپ ٹیئر فائزر ایکسٹرزینکا اور باقی ہیں ان کی اوپر ایزی ہے آپ آئیں آپ تاخلی ہو یہ پالیسی تھی آج سے ہفتہ دو ہفتے پہلے شاہد یہ چینج ہو گئی بات میرے علم میں یہی کہ ابھی تک یہ پالیسی اور چینہ والی بھی قبل معافی تو رشن جو ویکسین ہے اس کی ویلیو لو ہے اور چینیز اوپر ہے اس وقت یہ چاہتا ہے بہت کھو ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو جو بھی ملے نا سب سے پہلے بس وہ لگوال ہیں کیونکہ محفوظ نانا جو ہے نا وہ ٹریولنگ سے زیادہ اور اب تو جو فورٹی پلس کیٹیگری ہے وہ بھی کھول گئی ہے تو اب آپ تو ایسی چاہتے ہیں سوری نہیں فورٹی پلس کھولی میں وہ نہیں چاہ رہا تھا سوری ایسی ہی آگو بتا ہے پارٹی کر کے تو چوبیس کھول چلے باران میرے گا میں ہمارے پاس آج اسی سے اس کو طالب رکھتے ہیں آپ نے آج جھونڈ کے لائے بڑا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کا جو ایک سو تین سالہ قدیمی والٹن ائرپورٹ ہے اس کو آج افیشلی بند کر دیا نہیں بلکل اچھے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا پرانے ایک سو تین سال پرانے آپ ہی نے بتایا بلکل یہ پہلا جو ہے وہ سویلین ائرپورٹ ہے اور لاہور کا اور جنگ عظیم دوئیم میں یہ بطور بیس بھی استعمال کیا گیا قائد اعظم جب پہلی دفعہ لاہور اترے تو یہی پہ اترے تھے اچھے اچھے اور بلکل تو بڑی ہسٹوریکل سگنفیکنس بھی ہے ائرپورٹ کی پھلکل 1962 تک تو یہی تھا لاہور کا ائرپورٹ ہاں ہاں بلکل یہ اب میرے خیال میں یہ کچھ سال جب آپ کا لاہور کا جو بقائد ائرپورٹ باد میں بناتا ہے لاہم اکبال انٹرنیشنل اس سے پہلے یہ ائرپورٹ کنورٹ ہو گیا تھا فلائنگ سکول کی بلکل یہاں پہ فلائنگ ہوتی تھی سیکھتے تھے لوگ اور میرے خیال میں اور کسی وجہ سے یہاں لینڈنگ نہیں ہوتی تھی بقائد اکمشلائے لینڈ نہیں یہ فلائنگ سکول تھا پلس یہاں پہ ایگری کلچر والوں کے پلینز تھے جو وہ پیسٹسائیڈ چھڑکنے والے اچھا ان کو ہینگر ملاوا تھا یہی سے اڑتے تھے یہی پہ لینڈ کرتے ہیں دیکھیں اب ہمارے پاس بیسکلی تین ہوگے میں جب ائرمار کرلوں ایک تو ہمارا مین ائرپورٹ ایک یہ اور ایک حج ٹرمنل ہے جو پرانا ائرپورٹ جو پرانے ائرپورٹ ہے وہ حج ٹرمنل اور وہاں پہ میرے خیال میں ابھی پرائیویٹ فلائٹ جو پرائیویٹ جہاز ہوتے ہیں وہاں لینڈ کرتے ہیں اور ظاہر آج کی فلائٹ ہیں جو وہاں سے آئی جہاز سے تو اس کو بند کرنے کی خاص مجھے بلکل آپ کو یاد ہوگا پہلے کلمہ چوک پر اسے نرسرییاں اٹھائی گئیں اس کے بعد اب یہ بند کیا گیا ہے یہاں پہ بزنس ہب اچھا مجھے نرسریز ہیں کلمہ چوک کے آج پر اٹھا دی گئی ساری خائم چاہ میرے بڑی دیسے وہاں ادھر اس طرف جاتا گزرا تو وہاں میرے وہ آنکھ نہیں پڑی اس طرف سب غائب ہو گیا اتنی وہ شاندار جگہ ہے وہاں پہ مطلب آپ دیکھیں نا لاہور کے سینٹر میں آپ کو ایک گرین زون مل رہا ہے اور کمیشل پروپلوشن وغیرہ کی وجہ سے بھی بہتر تھا وہ بہت بہتر تھا اس کے اردگر تقریباً دو ڈگری کا فرق تھا موسم میں اور وہاں پہ جو ابھی درخت ہیں وہاں پہ دو دو سو سال پرانا درخت لگا رہا ہے جو اب یہ کٹے گا درخت بھی کٹیں گے کٹیں گے ابھی درخت نے اس سوال کا جواب نہیں کی میرا یہ سب جو بندش ہو رہی ہے اور یہ ساری جو پرانی ہماری مارتیں اور جگہیں ہیں جن کو ہٹایا جا رہا ہے اس کی کوئی خاص بجے بلکل کچھ بند بند رہا ہے وہاں پہ بلکل یہ چاہتے ہیں ہاؤزن سائٹی نہ کہیے گا میں انراز ہو جاؤں گا وہاں دو آلریڈی ہیں یہ چاہ رہی ہیں کمرشل ہب بنانا اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایمینسٹی چل رہی ہے نا ڈیویلپرز کے لیے کہ آپ لینڈ میں پیسہ لگائیں تو ہم نہیں پوچھیں گے پیسے کہاں سے آئے اور جو لگا رہا ہے اس سے بھی نہیں پوچھیں گے جو خرید رہا اس سے بھی نہیں پوچھیں گے اس کے اوپر اور ہی اس کا بھی نہیں پوچھیں گے چاہی ایمینسٹی چونکہ اچھی چیز ہے لیکن ڈی اے چیز وغیرہ میں ٹھیک ہے نا اس چیز کو تو اب تو جدر موقع ملے گا لوگ لگائیں گے یہ منزوبہ کس کا ہے یہ گورنمنٹ کا ہے یہ گورنمنٹ کا ہے اچھا اس پہ نا ایک بڑا بہ شور مچا اور ہم جیسے لوگ جو تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں اٹھانی چاہیے نرسریز وغیرہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گھنڈے ہیں انہوں نے ایک سو سال سے پتہ نہیں کرایا نہیں دیا اور یہ غلط بیٹھے میں تو ٹھیک ہے ان کو نکال دو کسی اور کو دے دو دوبارہ لیز دے دو کسی منڈیٹ میں لے ہیں اس کو کسی کو جگہ ایسی طریقہ کہا رہا ہے دوبارہ آپ بولی لگوائیں لیز نئے بندے کو دے دیں اس میں ایسا کون تھا ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسی بندے کو دیں جس کے پاس پچھلے پچاس سال سے ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ نے نرسریز نہیں رکھنی آپ نرسریز نہ رکھیں آپ اس کو پارک بنا دیں اچھا وہ کہتے ہیں نہیں کمرشل ہب بنے گا اچھا اب وہ پیچھے سٹریپ تک پہنچ گئے وہ کہتے ہیں سٹریپ بھی نہیں رہے گی جتنی مرضی تاریخی تھی یہ بڑی پرائم پروپٹی ہے یہاں پہ ریٹ بہت زیادہ ہے تو ہم یہاں پہ پلازے بنائیں گے اچھا اب یہ اتنے مین بولی وائڈ پہ آدھے سے زیادہ پلازے خالی پڑھیں مال روڈ پہ آدھے پلازے خالی پڑھیں دیویس روڈ پہ آدھے پلازے خالی پڑھیں ڈی اے چے میں خالی پڑھیں ڈی اے چے میں تو خیر پونے خالی پڑھیں یہ جو بن رہے ہیں یہ جائیں گے کہاں ان کی یوٹیلٹی کیا ہوگی کون استعمال کرے گا تیسری سب سے مزدار بات ابھی آپ کو آج کل فون پر فون بھاج رہے ہوں گے کہ سر بڑا اچھا پروجیکٹ آیا ہے 10% رینٹل ییلڈ ہے لے لیں بڑی اچھی بات ہے 10% رینٹل ییلڈ اتنی ہونی چاہیے مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پاکستان میں مطلب سمجھتو آتی ہے لیکن جب رینٹل ییلڈ ہی اتنی کم ہے تو لوگ ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگاتے کیوں ہیں بنتا نہیں نا اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں نا یہ پیسے اس طرح سے پکڑ رہے ہیں کہ آپ آج پیسے دو کل سے آپ کو رینٹ آنا شروع 10% اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ پلیز جو بھی خرید دیں اس طرح پروپٹی ذرا فائن پرنٹ پڑیں اس میں کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ہوئی کہ کسی بھی موقع پر انفرسین ریزن کی ویسے ہم آپ کا کرایاں بند کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بند کر دیتے ہیں تو آپ کیا پوٹ لیں گے تو ابھی بند رہا ہے اس کو ڈیویلپنٹ میں اور بند بھی کیا ہو اگر ایک دن وہ بندہ کہے کہ میں نے نہیں دینا 10% کرایا تو آپ تھانے جائیں گے آپ عدالت کے پاس جائیں گے کیا کریں گے سبتہ آپ کے حال میں وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ویسے بھی آج سنیں لیکن یہی چیز اچھا اور کیا کمیشل آپ ایکانومی اور یہ وہ کوئی ایکنومک پاک آپ کا بھی میں نے سننا ہے وہاں پہ کس کس کسی کو چیز کریں گے یہ تو آج تک بایداری ایکنومک پاک میں چال نہیں چکا آج تک جہاں پہ بنائے نا ہمارے ملک پہ وہاں کچھ نہیں ہوا ہوا اس نے کچھ کو کھاڑا نہیں اچھا دوسرا یہاں پہ پتہ ہے کیا چیزیں ہیں جیس میں لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے ایک اور بڑا کلچر بنائے میں اپارٹمنٹ کلچر آپ کا پتہ ہے کتنی سپلائی آ چکی ہے سپلائے پہ سپلائے آئے جا رہے ہیں اپارٹمنٹ باندھے ہیں وہ ڈی ایچے والے جیوں اگلے پتہ نہیں ایک دو سال میں دیکھیں وہ کیا جگہ کتنا بڑا انڈیم ہے جب وہ لانچ ہو جائے گا فیز فائیو کی اندر جو بسکلی اس وقت شہر کا سینٹر بنتا جا رہے ہیں ایک ہاتھ تک رنگ روڈ کی ویسے وہاں جب اتنی سپلائے آ جائے گی پتہ نہیں دو ہزار سے زیادہ اپارٹمنٹ سے آ جائیں گے تو یہ جو یہ پروجیکٹ ہے ان کا یہ کریں گے بلکل اسکری 11 اس وقت آدھے سے زیادہ خالی ہے اور نئے بلڈنگ بن رہی ہیں پھر فیز 6 آپ دیکھیں فیز 6 میں جو بڑھ رہے ہیں مجھے تو وہی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ مجھے با بتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے وہ عبادی کنٹرول جو چیز ہے جو ساکر مصار صاحب چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو رہا یہ فیوچر پلان ہے کہ عبادی بڑھنی بڑھنی اس طرح کا موڈ ہے عبادی بڑھنی بڑھنی اور عبادی بڑھنی بھی لاہور میں ہی ہے اور آپ دیکھیں نا یہ واحد ایسا شہر ہے اربان پلان ہے ایک چیز ہوتی اس کی پوری تھیری ہوتی اس پہ ہوتا ہے جب آپ ہوریزونٹلی ایکسپینڈ کرتے کرتے ختم ہو جاتے ہیں ابھی تو ہوریزونٹلی ایکسپینشن نہیں ختم ہوئی فیز ٹین کھول دی انڈیا تک پہنچنے والے ہیں وہاں پہ گیانہ پتہ نہیں انڈیا کے ساتھ ملکے کھولیں گے ڈی اے چھے تو وہ ہوریزونٹلی وہاں تک ابھی فائلیں نہیں بڑھیں ان کی وہ جگہ بھی تک آباد نہیں ہوئی تو ہم ورٹیکل اسپینشن کی طرف جا بیٹھیں نہیں اور دوسرے ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی تیزی سے دیکھیں دنیا میں کسی بھی چیز کی قیمت کیوں بڑھتی ہے سپلائی اڈمانڈ کی ویسے نا اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت تک جتنی بیلڈنگز بن چکی ہیں اور یہ اپارٹمنٹس اور یہ سارا کچھ لہور کی جو کسی کو اگر رہنے کیلئے جگہ چاہیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت جگہ نہیں ہے جگہ تو ایمپل ہے تو اب اگر اس کے بعد بھی قیمت اوپر جاتی ہے تو اس کا انتظر سٹے بازی ہو رہی ہے اچھا اپارٹمنٹس کا آپ کو پتہ ہے نا ایک اور جو ڈی اے میں ساری وہ یہ ہے کہ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ جب شروع کرتا ہے ایک بندہ پروجیکٹ وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ ایک دفتر بناتے ہیں ایک بیسک سا اپنا جو پلوٹ ہے اس کو سجا کے اس کی پارکنگ ایریہ کو بنا بنوکے ایک بیسک کنسٹرکشن شروع کر کے اپارٹمنٹ بیچنا شروع کر دیتے ہیں پھر جو جس نے خرید ہے وہاں پہ اپارٹمنٹ جو چلیہ آپ کی جاننے والی ہو یا آگے سے جاننے والے ہو یا کوئی فورن کمپنی ہوئے ہو وہ ان پیسوں سے ڈیویلپ کرتے رہتے ہیں اس لیے اپارٹمنٹ پروجیکٹ ویسے ایک سمارٹ پروجیکٹ ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہمیں گھر چاہیے بھی جلدی بناو ختم کرنا ہم شفٹ ہوئے وہ بات اس سے بھی پروو ہوتی ہے کہ اتنی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے پھر سپلائی زیادہ ہے تو قیمت تو چینج ہونے چاہیے یہاں پہ جو اوپر جائے جا رہے تو آپ کی بات بلکل بجائے بلکل اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ اپارٹمنٹ کلچر بہت اچھا ہے ورٹیکل ہی ہونی چاہیے ڈیویلپمنٹ اچھی بات ہے لیکن آپ پہلے لوگوں کو عادت تو ڈالو لوگوں کو عادت کیسے ڈالے گی جب بجٹ بنیں گے ادھر ہر کوئی مو چوکے بوتیک اپارٹمنٹس بنائی جائے اٹھا آٹھ کروڑ کا اپارٹمنٹ بہی آٹھ کروڑ کا اپارٹمنٹ کون لے گا اس کی بھی ایک پیچھے ایک thought process ہے میں نے اس ریسرچ کی اس چیز کی اس کی thought process یہ ہے کہ یہاں پہ گھر جو ہے گھر کی mentality ہے کہ میرا گھر ہوں میں جب جاؤں گھاڑی پاک کروں میں دروازہ کھولوں تو میرا گھر ہوں اس کا اگر مزہ ہے کہ میں جاؤں اندر وہ لابی بھی میوچول ہے وہ لیفٹ بھی میوچول ہے وہ common area جو ہے وہ بھی ہمارا شیئرڈ ہے سب کچھ اس لیے جو بوتیک اپارٹمنٹس ہیں ان کا concept یہ کہ ان کی جو لیفٹ کھلتی ہیں جب اگر وہ first یا third یا sixth floor وہ sixth floor میں آپ کے اپارٹمنٹ کے اندر کھلتی ہے واہ یہ اس لیے یہ پرٹیف والے ہیں یہ آپ نے باتی ہے یا رسوچ ہے آپ اور آپ تو دیکھیں نیل ڈی اے کی طرف سے اور باقی جگہ جہاں پر یہ موجود ہیں آپارٹمنٹس ان کے اندر تو ریجسٹری بھی مل جاتی ہے آپ کو لیکن نا اچھا تھا آپ کی ہے نا floor آپ پرارچہ آپ کا ہے اپارٹمنٹ میں تو یہ یہ ہے نا اچھا تھا آپ کی ہے نا floor آپ کا ہے لیکن وہ اس کے اندر cutting جو آپ کی بنی ہوئی اس کے اندر آپ کو ریجسٹری دے دیتے ہیں کہ وہ اپارٹمنٹ آپ کا ہو جاتے ہیں یہ کوئی technical سی بات ہے اس کیوں اور فیسے کریں گے کسی کے لیکن مجھے ایک بات آپ کی نرسریوں تک واپس چلتے ہیں میں یاد ہے اور بڑی مزے کی بات ہے کہ انٹورنمنٹ کے اندر بہت زیادہ نرسریز ہیں ان کو تو بلے بلے ہو جنگے وہ تو ہاں وہ بھی بڑی چلیں گی پھر بیدیاں میں بہت نرسریز ہیں وہ چلیں گے کیونکہ ابھی یہ بلکل لاہور کا سینٹر ہے یہاں ان کی بڑی بکری تھی تو خیر وہ تو اب وہ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ لوگ دیتے تھے کرایا ٹائم پہ نہیں دیتے تھے کیا تھا ہم تو ان کے ایڈوکیٹ نہیں ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹموسفیر کے لیے اس جگہ کو کمرشل ہب کے بجائے یہی کچھ پھل پھول گوٹے لگائے ہیں اور اس گورنمنٹ کے لیے تو اس چیز کو بیچنا اتنا آسان ہے یہ ہے ہی بارہالی گرین گورنمنٹ اور خان صاحب ویسے ہی بہت دنیا کے سب سے بڑے انوارمنٹ ہے سب کچھ ہے وہ آپ کو پری دعا پتا چکا ہوں آپ سب کچھ کہا کریں سب پتا ہے اور سب پتا ہے اور ان کا انٹرنیشنل ایکسپوزر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو اس انٹرنیشنل ایکسپوزر اور خیر سے سوری ان کا کیریکٹر جو ہے وہ اس چیز کو شعبائی نہیں دیتا کہ آپ جا جا گئے کمرشل ایکٹیویٹی کریں جائیں نہسریہیں تھی یہ تو ان کے پیل کرنی چاہیے کہ یہ آپ وہاں پہ اس کو ایکنومک پاک نہ بنائیں ان کو گرین پاک بنا دیں پودے لگائیں بھکٹے لگائیں سب کچھ بنائیں پاک بنائیں کمرشل یہ وہ فرانہ ختم ہوگی پاک بھو فیس لگا دیں بلکل انٹری فیس لگا دیں بلکل یہ وارٹن ائرپورٹ کا واقعی میں سون کے دخو ہے وہ دیفنیٹلی ایک ہمارے مطلب لہور میں جب سے میں تو میشہ سے لہور میں رہتا ہوتا تو والٹن ائرپورٹ ایک ایسی جگہ ہوتی تھی بچوں چھوٹے چھوٹا والا جہاز جا رہا ہوتا ہے وہ والٹن چھوڑا ہوتا تھا والٹن ہی واپس جا رہا ہوتا تو بس ایک چھوٹی سی پٹی تھی ضروری ہے ہر جگہ پہ آپ نے بلڈنگ کھڑی کر دین گیا اب یہ چک کے سٹیں گے اس کو پتہ نہیں یہ برکی روڈ سے بھی آگے کہیں جا کے فلائنگ کلاب بنے گا لوگوں کا جو تھا جو انٹریسٹیٹ تھے اس چیز کے اندر اس چیز کو ختم ہو جائیں چلے ہوتا ہی ہے وہ پتہ ہے all good things must come to an end والی policy ہم پڑی دیر سے ملک میں چال رہی ہے تو اس میں سے اب مصبت نکالنا ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں تر سے آپ دیکھ رہے ہیں میں تب سے یوں یوں کرتے ڈھونڈ رہا ہوں مجھے لب نہیں رہا تو آپ ہی کر لے گئے دیکھیں جی مصبت اس میں یہ ہے کہ اردگرد کے جو علاقے ہیں ان کیا ریٹ بڑھ جائے گا یہ تو ان کے لئے مصبت ہے تو باس کسی نہ کسی کے لئے تو آیا ہاں ایک اور مصبت ہے وہاں obviously وہاں ایک رجلیچر کمیونٹی بہت زیادہ ہے اسے ایریا میں وارٹن کے آس پاس تو نوائز فولوشن کام ہو جائے گی جہاز ٹیک آف اور لینڈن کے بعد یہ ہو سکتا ہے لیکن ویسے بھی شاید اتنے بڑے جہاز ہی کچھ مصبت نہیں پھلے اس کے لئے لے گے چلے آتھ کے والی بات کو مصبت بر کے میرے کیال میں آج کیلئے اجازت نہیں پھلے بہتک ٹیک ہے حضرین thank you so much ہمیں آج کی اجازت دیجئے نیکسٹ اپیسوڈ میں پھر سے حاضر رہیں گے خدا حافظ